اسلام علیکم آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکسیجن کیسے ہیمو گلوبن ٹرانسپورٹ کرتا ہے اس کو دیکھنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہوں کہ جو ربی سی سیل ہے اس کا جو مین کمپوننٹ اس کا نام ہیمو گلوبن ہے ہیمو گلوبن دو جو اسے مل کر بنتا ہے ایک نام گلوبین ہے اور ایک نام آئرن ہے گلوبین کیا ہے؟ ریبن لائک پروٹین چینز ہے اور اس کے اندر کیا موجود ہوتا ہے؟ آئرن موجود ہوتا ہے جو اکسیجن کو کیری کرتا ہے یہ آپ کے سامنے ایک ہیمو گلوبن ہے اس ہیمو گلوبن کے در یہ جو آپ کو چین نظر آ رہی ہے یہ گلوبین چین ہے اور اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہیم گروپ ہے جس کے پاس کیا موجود ہے؟ آئرن موجود ہوتا ہے لنگز کے اندر یہ ہیم آئرن ہے جو کہ ہیم کے اندر موجود ہے یہ اکسیجن کو کیری کر لیتا ہے اور اکسیجن کو کیری کرنے کے بعد ایمو گلوپن آگے لے جاتا ہے اس اکسیجن کو اور کیپلریس لیول پر جا کر اس اکسیجن کو چھڑوا دیتا ہے آئرن سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ جو ٹرانسپورٹ کرنے والا پورا کا پورا ہماری جسم کے اندر ہیمو گلوپن جو ٹرانسپورٹ کرتا ہے اس کا جو مین چیز ہے جو مین کمپونٹ ہے جو ٹرانسپورٹ آئرن کرتا ہے اس کا نام کے آئرن ہے جو کس کے اندر موجود ہوتا ہے ہیم کے اندر موجود ہوتا ہے جزا تھا ہوتا ہے